امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا گیا سب لوگ جانتے ہیں علی حلتن ہفروڑ کون کے نام سے میرے اپنی ریب سائز ہے اسی نام سے میرا فیس بوک پیل بیوریوٹوو چینل دیا آپ میرے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں میرے ویڈویوز کو شیئر کر سکتے ہیں جیسا گیا سب لوگ جانتے ہیں میں آپ کے سامنے ایسے نسخہ جار لے کے آتا ہوں جس میں 110 پرسنٹ ایکویٹ پوزیٹی ریزلٹ ہوتا ہے اور میری پوری پوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسے ہی نسخہ جار لاؤں اور وہ نسخہ جار لاؤں جن کے اوپر میں پوری جو ہے ریسرچ کر لیتا ہوں کہ ان کا جو پوزیٹی ریزلٹ ہے 110 پرسنٹ ہے باقی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بوڈیز پر کہ آپ کی بوڈیز اس کو کتنا ریاکٹیو جو ہے وہ شو کرتی ہیں یا کتنا اس کے اوپر ریاکشن ہوتا ہے تو میرا جو آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ سیکس کے دوران آپ کی ٹائمنگ جو ہے مجھے کافی جو فیس بک پہ پوسٹ ہیں میلز ہیں کافی بھائیوں کی مرز حضرات کے سارے ہماری ٹائمنگ جو ہے بہت تھوڑی ہے ہم سیکس کرتے ہیں تو ٹائمنگ جو ہے وہ کم ہے یا ہم اے دفعہ کر لیتے ہیں سیکس تو دوبارہ کرنے کے لیے وہ ہمارا ذین ہوتا ہے ہم موڈ ہوتا لیکن ہم کرنے پاتے ہیں نفس جو نفس ہے ہمارا اس میں وہ سکتی نہیں رہتی ہے میڈو سے اس طرح کی جو ہے مجھے میلز آئیں اور میں نے جو ہے پھر کافی دنوں سے میں سوچا تھا کہ میں جو ہے اس ٹوپک کے اوپر ویڈیو کروں لیکن کچھ ہے ٹائمنگ کی شوٹی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے میں اس کو کنٹینی نہیں کر پایا لیکن آج جو ہے میرا پورا جس کو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پوری ریسرچ کر لی تو میں نے کہا کہ چلے آپ کو جو ہے بتا دوں میں آپ کے سامنے جو ٹائمنگ کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دوائی لے لیں کوئی بھی چیز لیں اس کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کی بوڈی پہ ہوگا کیونکہ ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے مجھے کافی میرے ذائی سار آپ جو ہیں کیا ریکیمنٹ کریں گے دیسی وائی اگرہ یا اس طرح کی دوسری جو پروڈکٹس ہیں آپ دیکھیں وی موکس اور اس طرح کی کافی پروڈکٹس ہیں جو ٹائمنگ کو لے کے جو ہے وہ سیلٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اور لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ جو ہے اس کو خرید رہے ہیں اور اس ٹائمن جو ہے نانوے پرسن لوگ جو ہیں ٹائمنگ کے پیچھے پڑے میں ہیں کیونکہ بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کی ٹائمنگ خراب ہونے کی وجہ کیا ہے بیسک اب لوگ یہ ترکتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ خراب ہے لیکن آپ یہ چیز نہیں دور کرتے ہیں کہ آپ میں خراب کس طرح یہ ہے اس کو خراب کس نے کیا آپ لوگوں نے خود کیا آپ دیکھیں کہ آپ چھوٹی سی ایج میں جو ہے تیرہ چودہ پندرہ سارہ سال کی عمر میں جو ہے ہینڈ پریٹسٹارٹ کرتے تھے اور جب آپ ہینڈ پریٹسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہینڈ پریٹسٹ کرنے سے جو آپ کے نقصان نقصان نقصانات ہیں وہ آپ کو جو ہیں وہ پھر نظر نہیں لگتے ہیں آپ کی بوڑی پیسر انداز میں لگتے ہیں لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں اور ساتھ یہ چیزیں بھی کنٹینیو کرتے ہیں میں تو سے کہ آپ جو ہے ایک چیز کو تسلیم نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ جس یہی مائن ڈھکتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا ہم نے جو ہے ہینڈ پریٹسٹ کرنے سے کلت نہیں کیا مجھے کافی ملے جاتے ہیں سارہ ہینڈ پریٹسٹرنیس کیا ہوتا ہے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہمیں دیستہ ہیں تو بھئی میرے پھر آپ کرتے رہیں اگر آپ کو نقصان نہیں ہو رہا تو کیونکہ ہماری نظر میں تو ہینڈ پریٹسٹ جو ہے وہ گھنا ہے بہت بڑا اور دوسرا یہ ہے کہ حرام بھی ہے تو اس کے نقصانات بھی ہیں ٹھیک ہے بطور مسلمان ہونے کے ناتے جو ہینڈ پریٹسٹرنیس ہے اس کا ایک نقصان نہیں ہے جو آپ کی جڑ ہے فساد کی جڑ اس کو بولتے ہیں وہ آپ کا ہینڈ پریٹسٹ ہی ہے ٹھیک ہے اس سے ہوتا ہے کہ آپ ہینڈ پریٹسٹ کرتے ہیں آپ کی جو منی ہیں وہ پتل ہونے شروع ہو جاتی ہے صورت انزال کا مسئلہ آجاتا ہے جریان کا مسئلہ آجاتا ہے نرسکیڑے پن کا مسئلہ جاتا ہے سائز میں کمی کا مسئلہ ہے موٹائے میں کمی کا مسئلہ جاتا ہے سارے مسئلے آپ کے سٹارٹ کہاں سے ہو رہے ہیں پھر ہینڈ پریٹسٹ کی وجہ سے ہی سٹارٹ ہو رہے ہیں نا بھئی میرے تو پھر آپ جو ہے اس چیز کو آپ دیکھیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کے لئے ایسا نسخہ لے کے ہوں جس میں کوئی نقصان نہ ہو تو میں نے ایک نسخہ کافی ریسرچ کرنے کے بعد جو نکالا ہے وہ نسخہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو ہے آپ کیونکہ یہ نسخہ جو میں آپ کو بتانے لگوں اس میں یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لے کہ یہ آپ کی جو جرمن وائیگرہ یا یو ایس وائیگرہ ان کے کمپیریٹی بلی اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو یہ ڈیسی وائیگرہ کا نام میں اس کو دوں گا کیونکہ یہ جو ہے یہ بھی آپ کو جو ہے پھر وقت کیا آپ کی ٹائمنگ ہے اس کو ہی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹائمنگ بڑھے یا آپ کی ٹائمنگ اضافہ تو آپ چیک کریں کہ آپ کی بوڈی مسئلہ کیا ہے تو پھر ہمیں دوسری ویڈیوز دیکھیں صورت انزال کا مسئلہ ہے آپ کی منی پتلی ہے تو اس کو آپ گھڑا کریں تو آٹومیٹک آپ کی ٹائمنگ بڑھے گی اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ اپنی خوراک کو ٹھیک رکھیں ہینڈ پیٹس نہ کریں اس طرح کی چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ٹائمنگ میں فرق ہوگا اور سب سے زیادہ کاؤنٹ کی جاتی ہے خوراک آپ لوگ خوراک کے اوپر جو ہیں وہ نہیں کرتے ہیں دیان دیتے ہیں جسٹ آپ یہی کوش ہوتی ہے کہ ٹائمن بڑھا لیں کوئی پروڈکٹ لے کے کچھ بھی تو بہرحال میں جو آپ کو جو پروڈکٹ بتائیں گے تقریباً یہ سو سیڈر سو کی درمیان جو ہے آپ کی پروڈکٹ بنجھے گی اور اس میں جو ہے میں آپ کو جو چیزیں بتائیں گے ہوں سمپل سی چیزیں ہیں کوئی اتنی زیادہ کوسٹلی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو یا آپ کی بوڈی کو سائیڈ افیکٹ دیکھوں گے دیسی وائیگر آپ کا تو سائیڈ افیکٹ یہ کہ آپ کے گھردے جو ہیں وان ہ اتنی بھی سیکس کو یا ٹیمنگ کو بڑھانے کی چیزیں ہیں وہ آپ کی جو گردے ہیں ان کو جو ہے اللہ معاف کریں ختم کر دیتی ہے اور وہ آپ کو ٹوٹلی جو ہے ختم کر دیتی کیونکہ میں نے ایسے ہزار دیکھے ہیں جو یہ چیز یوز کرتے ہیں اور آج وہ کہتے ہیں نا کہ مرنے کی گگار پر آر کھڑے ہوئے ہیں صرف کیا کہ اسی چیز ٹیمنگ کو لے کے بس تو میں جو آپ کو جو چیز بتانے لگوا یا جو نسخہ بتانے لگوا انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ اس کو کو ایک عادت نہیں بنا لیں گے میڈو سے کہ ڈیلی کی طور پر روٹین کے طور پر اگر آپ اس کو نہیں سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں دے گی اگر آپ اس کو ایک عادت بنا لیں گے اور کنٹینیوز لی جو ہے جاری کر دیں گے میڈو سے ہر ڈے ہر روز جو ہے کرنا شکر کر دیں گے تو پھر جو ہے اس کا سیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ میں آپ کو جو ہے ون ہنڈر ٹین پرسنٹ ایکورٹ بافت ہوں گا اللہ معاف کرے میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتاؤں گا جس میں آپ لوگوں کا نقصان ہو اور میرا فائدہ ہو جائے یا میرا فائدہ ہو اور آپ کا نقصان ہو اس طرح کوئی چیز نہیں بتاؤں گا تو جو میں آپ کو چیز بتاؤں لگاؤں سیمپل سی چیز ہے آپ نوٹ فرما لیں جو اس کے انگریڈینٹس ہیں جو اس کے اجزاء ہیں آپ نے جیفل لینا ہے آپ جیفل آپ کو پتا ہو کہ کھانوں میں بہت سارے مختلف کھانوں میں جا جیفل استعمال کر جاتا ہے آپ نے جیفل لینا ہے تین تولہ یا تیس گرام اس کو بولتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اجوین خراسانی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے دیسی اجوین یہ جو ہے اجوین خراسانی ہے دیسی اجوین نہیں ہے ہوتی اجوین ہی ہے اجوین ہی کی قسم ہوتی ہے لیکن جو ہے اس کے کمپیلٹیولی جو ہے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اجوین خراسانی کو یہ بھی تین تولے تیس گرام آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سمندرے سوگ لے لینا ہے وہ دو تولے لینا ہے کیا سمندرے سوگ اس کے بعد آپ نے جو لاست چیز ہے نہیں وہ کافور آپ کو پتا ہوگا کہ کفن کے لئے جو ہے وہ استعمال کہتے ہیں خوشبو ہوتے ہیں کافور تو جو ہے وہ مختلف حکمت تحقیل جاتی ہیں کافور آپ نے ایک طورہ لے لینا ہے اب آپ نے کرنا ہے کہیں چار چیزیں آپ نے جو ماں نے بتائیں جیفل عجوین حراسانی سمندر سوک اور کافور آپ نے ان کو جو ہے کوٹ لینا ہے اور ان کو جو ہے پوڈر بنا لینا ہے اور جب آپ پوڈر بنا لیں تو آپ نے کرنا ہے کہہ کہ مختلف کیأپسول آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بازار میں ملتے ہیں جو خالی کیپسول ہوتے ہیں آپ نے سب سے بڑا سائز جو ہے وہ لے لینا ہے اور کیپسول کو جو ہے آپ نے بڑھ لینا ہے پورے کیپسول کو بڑھ لینا ہے آپ نے اور اس کو کرنا ہے کہ جب آپ کی کیپسول بڑھ لیں گے تقریباً جو میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں یہ آپ کی تقریباً ساٹھ سے سو کیپسول آپ کے بہ آسانی بڑھے جائیں گے ٹھیک ہے اگر اس سے کم بھی ہو تو کوئی مسئل نہیں لیکن اتنے کیپسول تقریباً ساٹھ کیپسول تو آپ کے انشاءاللہ اس میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے کہ اس کو لینے کا طریقہ کر کے ہے یا اس کو یوز کرنے کا طریقہ کر کے ہے میں بار بار آپ کو بتاؤں گا کہ اس چیز کو آپ نے عادت نہیں بنا لینے یہ ایک ٹیمپریری ٹائمنگ ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ جو ہے ٹھیک ہو جائے تو آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی منی جس طرح ہے پانی زیادہ تو نہیں ہے آپ کی منی میں � پتلی تو نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ذکافت حرس کا مسئلہ پھر آپ کو صورت انزال کا مسئلہ اگر آپ کو یہ چیزیں ہیں تو پری میچورڈیس کو اجیکلیشن بہتے ہیں صورت انزال کو تو اگر تو آپ کو یہ مسئلے ہیں تو کائنلی پھر آپ پہلے ان کو جو ہے پہلے ٹھیک کریں اور پھر جو ہے اگر آئی یوز کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن جو میں آپ کو پروڈرٹ تائن لگوں یا جو آپ کو نصابتار ہوں اگر آپ ان چیزوں کو فی الوقت نہیں کر سکتے ہیں یا اس بیماریوں کو جو ہے آپ ریک میں بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن میں پھر آپ کو کہوں گا کہ عادت نہیں مینانی بھائی میرے کیونکہ یہ آپ کے جو ہے بوڈی کو ریاکشن بھی دے سکتی ہے اولڈا ٹھیک ہے نیویٹیو ریاکشن بھی اس کا ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو کنٹینیوزی استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو تو میں اب آپ کو اتا دوں کہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو یہ نسخہ ہے جو آپ نے کیپسل بنائی ہیں ان کو آپ نے یوز کی اس طرح کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھانا کھانا ہے اب آپ نے ہم ب writer م står 감사합니다 یہ بستری جب کہ پھرنا ہے تو تقریب ہم بستری اور کھانے کے دورانے کے دورانے کم سے کم چار گھنٹے کا فرق ہو میں اس سے یہ کہ آپ نے کھانا کھایا ہے تو دو گھنٹے کے بار آپ نے کیپسول لے لینا ہے اور ٹھیک دو گھنٹے کے بارے آپ یہ کیپسول لے لیں ، multiple 2 گھنٹے کے بارے آپ ہم بستری کریں گے تو انشاء اللہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے اس میں اضافہ ہوگا آپ دیکھیں گے آپ کی ٹائم ٹائم اضافہ ہوگا ان کیس اگر آپ ایک کیپسول لیتے ہیں آپ نے لینا کیپس لینا ہے زیادہ ہی لینا اور کس طرح لینا ہے کیپسول آپ نے دودھ تقریباً آدھا کرو دودھ لینا اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے اوبال لینا ہے اس میں آپ نے سونس جو ہے ایڈ کر لینا ہے اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ چینی نہ ایڈ کیجئے گا اور اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ نہیں تو حفظ زائقہ جو بھی آپ چینی یوز کرنا چاہتے ہیں ون ٹی سپون یا ڈیڑھ سے دو ٹی سپون آپ کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے دودھ کو اچھی طرح اوبال لینا ہے اس میں جو ہے آپ نے جو سونس ہے ان کو ایڈ کر لینا ہے ایک چمچ اور اسی طرح آپ نے سبز چھوٹی علیچی جو ہے تین سے پانچ دانے وہ بھی ڈال لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کار لینا ہے اوبالنا نہیں کار لینا ہے اچھی طرح سے اور جب اس کو آپ کار لیں گے تو اس کو آپ نتار کے نیم گرم کر لینا ہے اور کیپسول کے ساتھ جو ہے آپ لینا ہے کیونکہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہے یہ چار چیزیں یہ بہت خوشک چیزیں ہیں اور یہ جو ہے ان کا بہت جو ہے میڈو سے کہ آپ اس کو اگر اس طرح لے لیں گے خالی پانی کے ساتھ تو یہ اس کا بہت الٹا ریاکشن ہوگا نیگٹیو ریاکشن ہوگا اس لیے جو ہے آپ نے دودھ کے ساتھ لینا ہے دودھ میں آپ کوشش کریں اگر آپ کو جو ہے دیسیگی مل جاتا ہے تو ایک سمجھ آپ دیسیگی کی ڈال لیں اور شہد ڈال لیں کیکہ یہ دو چیزیں بھی آپ جس میں ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ دو چیزوں میں سے نئی کچھ بھی ملتا تو کوئی مستانی ایسا لیکن آپ دودھ لازمی اس کے ساتھ کنٹینیو کریں گے بے شک آپ گائیں کا دودھ لیلیں یا بینس کا دودھ لیلیں دودھ لازمی آپ نے اس کے ساتھ کیوز کرنا ہے کیونکہ یہ بہت جو ہے وہ خوشک ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے اندر جہاں خوشکی نہ ہو تو اس لیے آپ یوز کریں گے جو میں نے آپ کو جو چیز میں نے بتا دی ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کو جو ہے ون ہنڈڈ ٹیم پرسٹ ایکوریٹ فیادہ ہوگا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو نصف بتا رہا ہوں یہ ٹیمپریری ہے پرمننٹ نہیں ہے اگر آپ پرمننٹ علاج چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنی بیماریاں جو ہیں زکافتے ہیٹس کی بیماری کر آپ کو ہے کیونکہ یہ تب ہی ٹیمینگ کا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کو یہ بیماریاں ہوتی ہیں جریان کی بیماری اعتدام کی بار بار زیادتی اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یہ تب ہی آپ کو جو ٹیمینگ میں مسئلہ آتا ہے اگر آپ کی بوڈی میں ایسا پہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر کبھی بھی آپ کو یہ ٹیمینگ کا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ بیماریاں بھی ہیں جو آپ مجھے نہیں بتاتے ہیں تو کائنڈلی جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر یہ آپ کے بوڈی پر بینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک کیپسول راس آتا ہے یا نہیں آتا ہے کیونکہ اگر آپ کو ایک کیپسول معافق نہیں آتا تو آپ جو ہے دو کیپسول یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے کم سے کم ایک سے دو ویک دیکھنا ہے کہ آپ کی بوڈی پر اس کا کیا ہے جو ہے ریاکشن آ رہا ہے تب ہی جو ہے آپ نے جو ہی اس کی مقدار اس میں ضافہ کرنا ہے نہ کہ اس طرح کہ آپ سوچیں کہ آپ کی جو ٹیمینگ وہ بڑھ گیا تو میں دو کیپسول لوگوں کو اور زیادہ بڑھیں گے تو اس طرح جو ہے آپ اپنے آپ کو نفصان دیں گے اپنے ساتھ زیادتی کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے جو کوشش کرنے پہلے کم سے کم ایک کیپسول کو آپ نے کھانا ہے اور کھانے کے بعد جو چیک کرنا ہے ایک ہفتہ دو ہفتے جو ہے آپ نے اس کو دینے ہیں چیک کرنے کے لیے اس کے بعد جو ہے اگر اس میں آپ کو جو ہے پتہ لگے فرق آہ نہ ملے یا ملے اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ ایک کیپسول کنٹینیو کریں اور اگر آپ کو فرق نہیں ملتا دو کیپسول کریں اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینے ٹھیک ہے کیونکہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہو یہ بہت خوشک چیزیں ہیں تو ان کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ مقدار میں اس کو لے جائیں گے تو تو کینڈی جو میں آپ کو چیزیں بتائیں جس طرح میں نے بتائی ہے یہ چیزیں اسی طرح ہی آپ نے یوز کرنے تو انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ میں جو ہے بہت زیادہ فرق جو ہے وہ پڑھ جائے گا اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم بستری ایک دفعہ کرنے کے پر دوبارہ کرنی ہوتی ہے اور وہ جو ہے آپ کے نفس میں سختی نہیں آتی ہے لیکن جو میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ کا وہ مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا اس مسئلہ کو بھی یہ سورپ کر دے گی آپ کو جو ہے ایک دفعہ یہ دو دفعہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو ہو جائے گا لیکن میری جو پرسنل اپینئن ہے آپ لوگوں کے لیے وہ ہم بستری جو ہے ایک دفعہ جو کی جاتی ہے وہ ہی بیسٹ ہوتی ہے نہ کہ دو سے تین دفعہ اگر آپ کرے تو وہ زیادتی ہوتی ہے خود کے ساتھ بھی اور اپنی وائز کے ساتھ جو دن لائف پارٹنر کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے ہم بستری بھی جو ہیں ہفتے میں دو دفعہ کریں یا دو سے تین دفعہ کریں سے زیادہ نہ کریں کیونکہ وہ ہی بات آئیت ہے زیادتی کی بات آئیت ہے آپ کے ساتھ بھی اور آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ بھی تو جو چیز میں نے کہا بتائیے آپ اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے اس